بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز خواتین و حضرات امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے محترم سامعین گھر میں داخل ہونے سے پہلے باہر کھڑے ہو جایا کریں ایک منٹ کے لئے معزز سامعین ذرا غور سے سن لیں انشاء اللہ عز و جل آپ کی زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو گھر کے باہر کھڑے ہو جائیں اور پڑھیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر میں داخل ہوں کوئی بھی کام میرے بھائیوں اور بہنوں بسم اللہ کے بغیر نہ کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن کا خلاصہ ہے سارا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے یہ اتنا بڑا ورد ہے جو اس ورد کو اپنا ورد بنا لیں اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاء اللہ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کپڑے پہننے سے پہلے بسم اللہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کریں پھر دیکھیں مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھو اور گھر میں پہلا قدم رکھو اور سلام کرو گھر میں کوئی ہو یا بھلے نہ ہو اونچے سے سلام کرو اور ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھو یہ عمل کیا کرو چلو جاؤ وہ صحابی چلے گئے کچھ عرصے بعد آپ نے اس صحابی سے پوچھا تم نے بتایا نہیں تیرے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے اب بتا اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتا تو دیا تھا میں نے وہ عمل پکڑ لیا صحابہ اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے آپ نے فرمایا پھر تو صحابی نے عرض کی کہ پھر میرا صرف گھر نہیں بلکہ میرے گھر کے ساتھ جتنے بھی گھر تھے سب کے مالی حالات اچھے ہو گئے سبحان اللہ دوستو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال دیئے ہیں ہمیں مگر ہماری بدنصیبی ہے دوستو کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان عمال پر عمل کرنے کی توفیق اطاع فرمائے آمین 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 آمین